بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید امید کرتا ہو کہ آپ خیر حصے ہوں گے تو آج میں نے پھر کوشش کی کہ آپ لوگوں کے سامنے اتنٹ ایکسپیرینسز شیئر کرو تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ دا بارڈر بیٹوین پاکستان اور افغانستان اسکال پاکستان اور افغانستان کا جو بارڈر ہے اس کو کہتے ہیں ڈیور ان لائن آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ میری وائس سن بھی سکتے ہیں تو دونوں کو غیر اغور کریں لینٹ آف پاک افغان بارڈر یعنی پاکستان اور افغانستان کے بارڈر کے لمبائی کتنے ہیں دو ہزار دو سو باون کلومیٹر ہے نیکس سوال کی طرف ہم جاتے ہیں تیسر سوال یہ ہے کہ میٹر از میٹ اپ آف تو آپ کو پتا ہے کہ ایٹم سے میٹر بنا ہوا ہے تو این ای سی ایل کیا چیز ہے تو آپ کو پتا ہے سوڈیم کلورائیڈ کا فرمولہ ہے این ای سی ایل جس کو ہم ٹیبل سالبیل کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بچے اور بچیا تھی تو اس کے تین بچے تھے اور چار بیٹیا تھی سمالیس کنٹرین دا ورڈ ویٹیکن سیٹی ہے ایکارڈنگ ٹو پاپولیشن پاکستان کا کومی ترانہ یعنی کومی انتم کس نے کمپوسٹ کیا تو اس کا انصر ہے احمد غلام علی چاگلا نوہ سوال کی طرف ہم جاتے ہیں پاکستان ہارٹیس سیٹی پاکستان میں بہت گرم شہر کون سا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جے کبابات ہے پاک نیوی ہیڈکوارٹر پاکستان میں نیوی کا ہیڈکوارٹر کس سیٹی میں ہے تو اسلام آباد میں ہے ائر فورس کا ہیڈکوارٹر بھی اسلام آباد میں ہے اور پاک نیوی کا ہیڈکوارٹر بھی اسلام آباد میں ہے اور آپ کے علم میں اضافہ کرو کہ پاک نیوی پاک آرمی کا ہیڈکوارٹر جو ہے وہ راولپنڈی میں ہے یونٹ آف پاور آف لینس پاور آف لینس کا یونٹ کیا ہے تو وہ ڈائیوپٹر ہے بارو ایم سیکوس کی طرف ہم جاتے ہیں نیوٹن فرس لا تو نیوٹن کا تین لا جو ہے وہ بہت لازمی ہے اس کی ڈیفنیشن آپ بک میں دیکھ سکتے ہیں تیروہ سوال کی طرف ہم جاتے ہیں فرمولہ اف رسٹ یعنی رسٹ کا فرمولہ کون سائے جو کہ کمیسٹر کا ایک ایم سیکوس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا یہ فرمولہ ہے ایف ای ٹو زیرو تری ڈیفنیشن آف آئیسو مورفیزم یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بک میں پندرہ سوال کی طرف ہم جاتے ہیں ٹو مولز آف کلورین کنٹین ہومینی گرام دو مولز آف کلورین کتنے گرام پر مشتمل ہوتے ہیں تو اس کا انصر ہے ٹویلف آشاریہ زیرو چار سیکس ملٹیپلائی ٹینڈسٹو باو ٹینٹی تری گرامز سیننیم آف ایم پلسیو ایم پلسیو کا سیم آنسر کیا ہے سیم لفظ کیا ہے کاشیس ہے اسی طرح سیننیم آف ہیومیریٹی کا سیم آنسر اور سیم ورڈ ہے مویسٹر انٹینیم آف کوالیٹی یعنی کوالیٹی کا مخفف نہیں مخالف کیا ورڈ آتا ہے انفریاریٹی آتا ہے انیس سوال انیس سوال کی طرف ہم جاتے ہیں آرمی اسٹو نیوی ایز سولجر اسٹو سیلر یعنی جس طرح سولجر آرمی میں سولجر ہوتے ہیں تو نیوی میں سیلر ہوتے ہیں ری آرینج دو ورڈ یعنی ایک ورڈ انہوں نے دیا ہے تو یہ آپ ری آرینج کر کے صحیح معنی ملے کے تو وہ ورڈ ہے پاکستان آرڈ میں ناوٹ ایکیس سوال یہ ہے کہ گاوہ مینگو اورنج پومی گرنیٹ ان میں سے آرڈ میں ناوٹ کون سا ہے تو ان میں سے پومی گرنیٹ آرڈ میں ناوٹ ہے بائیس سوال کی طرف ہم جاتے ہیں اپوزیٹ آف انکلوسیو ایز ایکسکلوسیو وین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرد بھی رہست خدیجہ رضی اللہ عنہ تو یہ کب یہ شادی ہوئی تھی تو یہ پانچ سو پچن میں ایڈی میں ہوئی تھی چوبیس سوالی ہے پرائم منسٹر آف مالیشیا مالیشیا کا پرائم منسٹر کون ہے اسماعیل سابری یاکوب ہے پچیس سوال یہ ہے کہ پاکستان کرنسی تو پاکستان کا کرنسی روپیہ ہے ری آرینج دا ورڈ یہ ایک ورڈ انہوں نے دیا ہے چکارا تو یہ سیم کر کے دیکھائے تو اس کا سیم آنسر ہے کراچی which word comes alphabetically in the given sequence سیڈ تو اس کا آنسر ہے دی کیونکہ سیڈ کے اوپر اس کے اوپر آپ اے لکیں گے اے کے اوپر آپ بی لکیں گے آئی کے اوپر آپ سی لکیں گے ڈ کے اوپر آپ ڈ لکیں گے تو ڈی ڈی کے برابر آتا ہے تو آنسر آتا ہے اس کا ڈی نائنٹی پرسن آف نائنٹی یہ بہت اہم ایم سیکیوز ہے جو کہ تمام ٹیسٹوں میں آتا ہے تو اس کا آنسر ہے ایٹی ون زیرو کو زیرو سے کٹ کرے این نائن کا ٹیبل بنائے نائن نائنز آر ایٹی ون اس کا آنسر آتا ہے انتیسوہ سوال ہے how many district in گلگل بلتستان تو گلگل بلتستان میں ساتھ ڈیسٹرک ہے اور دو ڈیویجن ہے تیسوہ سوال ہے کہ انڈس ریور فلوز بیٹوین ویچ کنٹری تو آپ کو پتا ہے کہ انڈیا پاکستان کے دنمیان بھیتی ہے یہ which one is odd man out انگلیش پشتو بلوچی انڈ پنجابی تو اس میں ہے انگلیش کیونکہ انگلیش باہر کے ممالک میں بولی جاتی ہے اور پنجابی بلوچی اور پشتو ایٹی یہ پاکستان کے اندر بولی جاتی ہے زیادہ تر بتیسوہ سوال آج کے ٹیس میں آئے ہوا تھا کہ پاک انڈیا بارڈر نیم تو پاک انڈیا کا بارڈر ہے نا اس کا نام ہے لائن اف کنٹرول تیسوہ سوال یہ ہے کہ ایریا آف پنجاب پنجاب کا ایریا کتنا ہے تو دو لاکھ پانجزار تین سو چوالیس کلومیٹر سکوئر کلومیٹر چونتیسوہ سوال انگلیش کے ریلیٹڈ آیا ہوا ہے کہ شی واک سلولی تو اس میں جو ایڈورڈ ہوتا ہے وہ سلولی ہے which one is ایڈورڈ جب ایل وائی ایک ورڈ کے آخر میں آتے ہیں تو اس کی نشان ہے کہ یہ ایڈورڈ ہوتا ہے ایڈورڈ یعنی وہ ورڈ کے ساتھ کچھ ایڈ کرتے ہیں تو یونٹ آف ایکسلیریشن is میٹر پر سیکنڈ چونتیسوہ سوال یہ ہے کہ یونٹ آف چارج وہ کولم ہے سنتیسوہ سوال ہے کہ کیپٹل آف ترکی کل کے ٹیس میں آیا ہوا تھا کیپٹل آف ایران تو وہ تہران تھا آج کے ٹیس میں آیا ہوا ہے کیپٹل آف ترکی تو وہ ہے انکارا اسطنبول نہیں ہے کیونکہ وہ چینج ہوا ہے انکارا ہے انتالیسوہ سوال ہے کہ پاکستان اوپن فرس ایمبیسی ان ویچ کنٹری تو ایران میں پاکستان نے اپنے سفارت خانہ کول دیا تھا ابریوییشن اف ایس او جی سپیشل اوپیریشن گروپ ہے ریمبو is the result of ریمبو جب بنتی ہے نا بارش کے بعد تو یہ کس کی وجہ سے بنتی ہے تو وہ ریفریکشن کی وجہ بنتی ہے ریفریکشن کی وجہ سے آئی ایس پی ایر سٹینڈ فار انٹر سرویسی پبلک ریلیشن سی او ٹو ان ہارڈ فرم یعنی جب کاربن ڈائک سائیڈ ہارڈ فرم میں ہوتے تو اس کو کیا کہتے ہیں ڈرائی آئیس ڈرائی آئیس بناتے ہیں کراچی تو اسلام آباد ڈائریکشن وہ نارڈ ایسٹ ہے نیبی اسٹو پین ایز لینز اسٹو ٹیلیسکوپ نیشنل برڈ آف پاکستان پاکستان کا کومی پرندہ چکور ہے اسی طرح سے انتالیس و سوال کی طرح ہم جاتے ہیں ایوننگ اسٹو نائٹ ایز ڈینر اسٹو لنچ یعنی جس طرح نائٹ میں ایوننگ ہوتا ہے یعنی نائٹ کے قریب تو ڈینر کے قریب لنچ ہوتا ہے ہی ہیڈ دا بال تو اس کا خالی جگہ میں آتے ہیں ہی ہیڈ ترون دا بال ہی ہیڈ ترون دا بال فورٹینن و سوالی ہے کچھ ایز ڈیفرنٹ اورنج بانانا ایپل پن تو پن اس میں ڈیفرن ہے اورنج بانانا ایپل یہ جو ہے فروٹس کے نام ہے پن سے ہم لکائی کرتے ہیں پچاس و سوال جو کہ آج کیٹس میں آئے ہوا تھا یونٹ آف فورس تو یونٹ آف فورس ہے نیوٹن امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو کو ویڈیو سے فائدہ اٹھائے ہوا ہوگا اسی طرح کہ ایم سیکیوز انشاءاللہ میں آپ کو ڈیلی بیسز پر اپلوڈ کروں گا تو آج لائٹ کی توڑا سا مسئلہ تھا اس لئے ایم سیکیوز آپ کو اگر نہیں دیکھ سکے گے آپ تو معذرت لیکن امید کرتا ہوں کہ آج انشاءاللہ آپ نے اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائے ہوا ہوگا اسی طرح ویڈیوز بناوں گا میں تو ویڈیو کو لائک کر کے سبسکرائب کریں